بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش شکرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائی میں ہوں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومن باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آج ایک نئی ویڈیو اور نئی وزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہی حاضر ہیں آج جو یونیک سب وزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے گرمی ہو یا سردی ہو لیکن اس کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آتی آپ زیارہ پڑے لکھی ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے پاس سرمایہ بہت زیارہ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف آپ کے پاس بائیک ہونا ضروری ہے آپ اپنی بائیک گھر سے نکالیں اور اپنی قریبی جو بھی ہول سیل مارکیٹ ہے ادھر چلے جائیں آپ نے ایک چیز پر چیز کرنی ہے ایک چیز پر چیز کریں اور اس کو تین سے چار گھنٹے پار ٹائم آپ نے کام کرنا ہے اور پار ٹائم کے اندر آپ کی دو سے ڈائی ہزار کی انکم پار ٹائم آپ کی ہو جائے گی وہ میں آج چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور اس کی فیزیبلیٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے طور پر اس کی فیزیبلیٹی تیار کرنی ہے اور اپنے طور پر سارے ریڈ لینے ہیں اپنے طور پر سارا کچھ کرنا ہے لیکن میں جو انیشلی آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا وہ تو آپ نے لینی لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مارکیٹ میں جا کے اپنے طور پر یہ سروے کرنا ہے اور ریڈ لینے ہیں ہول سیل سے ریڈ لینے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں پرچون والے پیٹے ہیں ان سے آپ نے ریٹ نہیں لینے وہ آپ کو ریٹ اور دیں گے اس سے آپ کو مارجن نہیں ہوگا جب آپ کو مارجن نہیں ہوگا تو آپ کا باہر نکلنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا وہ چھوٹی سی چیز ہے جو ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے یہ سیفٹی ہوتی ہے یہ سیفٹی آپ نے یہ ڈبے کی صورت میں لینی ہے اس میں تقریباً ایک درجہ آپ کی سیفٹی ملے گی ایک یہ تقریباً آپ کو کاسٹ کرتی ہے پانچ روپے میں اس کے علاوہ آپ نے ادھر سے یہ یہ اس کے ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں بندل سے بنے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے یہ آپ ادھر سے لیں گے یہ آپ کو کاسٹ کرے گی بائیس روپے کی اور یہ مارکٹ میں یہ سیل ہو رہی ہے پچاس روپے کی اور یہ والی سیل ہو رہی ہے دس روپے کی یہ آپ کو کاسٹ کرے گی پانچ روپے کی یہ آپ کو کاسٹ کرے گی بائیس روپے کی یہ آپ نے ادھر سے ہول سیل مارکٹ سے لینی ہے ہول سیل مارکٹ سے لے کر یہ آپ نے تیس روپے کی حساب سے سیل کرنی ہے دکان دار کو اس کے پیچھے بیس روپے اس کی مارجن ہوگا اور یہ جو آپ نے یہ سیل کرنی ہے سات روپے کی سیل کرنی ہے یہ ڈبے کا ڈبا سیل کرنے آپ نے اور جب ایک ڈبا سیل ہوگا تو آپ کو اس میں سے کافی با دو روپے سے دو روپے کے حساب سے اگر آپ سیل کرتے ہیں مارجن رکھ کے تو یہ اس کا ہوتا ہے آپ کو ملیں گے چوبیس روپے پر ڈبے کے حساب سے آپ کو مارجن مل جائے گا اور یہ آپ کو آٹھ روپے اسحاب سے تو یہ بھی درجن کے اسحاب سے ہی ہوتا ہے یہ یہ جڑھے ہوتے ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ جڑھے ہوتے ہیں یہ آپ نے ادھر سے لینے ہیں وہ ہلسل مارکٹ سے اپنی قریبی ہلسل مارکٹ میں اور یہ ہر کریانے والے کو ضرورت ہوتی ہے وہ نائی جو ہوتے ہیں وہ جو ایڈریسر ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے مارڈ میں بھی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ تین سے چار گھنٹیں چار گھنٹ میں آپ کو میکسیمام بتا رہا ہوں اور یہ دو تین سے چار گھنٹے میں آپ اس کو سیل کریں یہ آپ کے کم از کم جو ڈبے ہیں یہ آپ کے چالی سے پچاس ڈبے آپ کے پر ڈے ایک دن میں آپ کے سیل ہو جائیں گے اور یہ آپ کی دس سے پندرہ درجین یہ بھی سیل ہو جائے گی اس میں کافی مارجن ہے اور اگر آپ اس کو آٹھ روپے کے حساب سے دیکھیں اور درزن کے حساب سے اس کو ملٹیپلائی کریں اور اس ڈبے کو بائی سے چوبیس روپے کے سام سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں میری کتنی انکم ہے آپ پہلے دن آپ کو اس کو تقریبا نہیں یہ چالیس ربے لے کے آئیں اور یہ بیس یا تیس درجن یہ لے کے آئیں آپ کو اسی دن ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس میں کتنے پیسے بچنے والے ہیں اور کتنی آپ کی سیل ہے اور مارکوٹ میں آپ کی یہ کتنی خپت ہے آپ ان کو اپنا نمبر دیتے جائیں اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ آپ کو کینڈل وغیرہ کوئی اور چیزیں بھی رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیں اور چھوٹا سا کارٹن بنے گا آپ کی بائیک پہ بائیک پہ پیچھے کارٹن رکھیں اور یہ 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 ڈبے رکھیں اور یہ ساری چیزیں رکھیں اور آپ کی تین چار گھنٹوں میں سیل ہو جائے گی آپ اب جو بھی جوب کرتے ہیں جوب کرنے کے بارے یہ پار ٹائم کام کریں اس میں کافی مارجن ہے آپ کو اللہ اس میں کافی برکت دے اللہ آپ کی جان مال اولاد میں برکت اطاف رمائے نماز قائم کریں اللہ